بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ کی جاتی ہے دو سال پہلے ہمارا جو ادارہ ہے ہائی پوٹینشل آئیڈیاز ہم نے ایک نیا پروگرم لانچ کیا کہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جو بزنس کے ٹائکون ہیں ان کے عام طور پر کامیابی بزنس میں بہت امدہ ہوتی ہے ان کا ریزلٹس بہتر ہو رہے ہوتے ہیں in terms of پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں in terms of figure they are growing پر یہ ہو رہا کہ in terms of relation وہ ڈیکریز پہ ہوتے ہیں اپنی بی بی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے تعلق کمزور ہو ر رہے ہوتے ہیں اچھے اس آئیڈیا کو بہت سے لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ ہم نے پھر آدھا دن اور بعض پورا دن ان کی فیملی کے ساتھ گزارنا شروع کیا اور ان کی اہلیا کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ یا نہ صرف اچھے یہ ٹریننگ تقریریں نہیں ہوتی تھی اس پورے دن کی ملاقات کا کیجنڈہ ہوتا تھا اور اس کو میں نے یوں ترتیب دیا تھا کہ اس میں تقریر تظہر نہیں ہو سکتی ہم ساتھ بیٹھتے تھے گپ شپ کرتے تھے اور ان کی خوبیاں ان کی خوشیاں سنتا تھا اور پھر ساتھ ساتھ ان کو کوئی ٹاسک دیتا تھا کام دیتا تھا ایون ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کو والدین کے ساتھ لے کے ہم مارکٹ گئے اور کوئی ایک گھنٹہ وہاں سپینڈ کیا کسی بک سٹور پہ جہاں ان کو میں خالی چھوڑ دیتا تھا کہ اپنی مرضی کریں اور کچھ کتابیں منتخب کریں جن کو واپس آ کے وہ پڑھتے تھے پھر مجھے وہ اس کی پوری پریسی بنا کے اس کی پریزنٹیشن بنا کے دیتے تھے یہ سارا کرنے سے جو حاصل تھا دو چیزیں تھی ایک تو یہ کہ سارے یہ بچے اپنے باپ سے جڑ جائے اس لیے کہ ان کا باپ وہ ہے جو پوری محبت سے پوری دیانت سے پورا دن ایک بیل کی طرح کام کرتا ہے لوگوں کو رازی کرتا ہے اپنے ادارے کے کاموں کو خیال کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے ٹاسکنگ کرتا ہے آسائنمنٹس دیتا ہے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے لوگوں سے کام لینا کو آسان کام نہیں ہے پر بندہ باہر سے تھکھار کی آئے اور اسے آتے ہی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا حق بھی نہ ملے ان کا ایک محبت بھرا بوسا نہ ملے محبت بھرا وہ ان کو گلے لگا کے اس کو یہ فیل نہ کرائیں کہ بابا you are too important we are waiting for you اور آپ ہو تو ہماری زندگی ہے آج فادرز ڈے ہے میری بیٹیوں نے مجھے جو کارڈ بنابنا کے دیئے خوبصورت سے اس پر جملے لکھے اس پر شیر لکھے مجھے بہت اچھا لگا اور انفیکٹ یہ جو احساس ہے ظاہرک میرے گھر میں ذکر بھی نہیں ہوا کہ یہاں فادرز ڈے ہے but they felt I don't know انہوں نے کہاں سے اس کو لیا ہوگا اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان اسائنمنٹس میں کچھ جگہوں پر بہت نئے نئے مختلف تیربے ہوئے مجھے یاد ہے ہمارے دوست ہیں احسان صاحب ان کے بیٹے اور بیٹیاں احسان صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جو ٹورزم میں اور خاص طور پہ حج اور عمرہ کے کاموں میں ان کی ادارہ بہت کام کرتا ہے ہم نے ان کے ادارے کی بھی ٹریننگ کرائی لیکن یہ بچوں کے ساتھ جو نشستیں ہوئیں خود مجھ کو بہت اچھا لگا اچھا اسی میں ہم نے ڈیزائن کیا کہ آنے والے دونوں میں ان کے بچے کیا بزنس کریں گے کیا کر سکتے ہیں ان کی اہلیہ ماشاء اللہ بہت لونگ بہت کیرنگ اور بہت سوشل ہیں تو ان کے لئے بھی ڈیزائن ہوا کہ یہ کیا کیا بہتر کر سکتی ہیں یہ جب یہ ہم نشست کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ہمیشہ ایک خاص طرح کی لذت ایک خاص طرح کی خوشبو ہوتی ہے جیسے اچھی بریانی بنے تو ظاہرہ پورے گھر میں پھیلتی ہے جب بچوں کے اندر شفقت پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے اٹیچمنٹ پیدا ہو جائے اور اپنی ماں اور باپ کے لئے کیر پیدا ہو جائے تو یوں سمجھئے ساری تعلیم ایک طرف اور یہ چند گھنٹے کی ٹریننگ ایک طرف چونکہ it's more paying یہ زیادہ آپ کو خوشی عطا کرتی ہے یہ جو ہماری کتاب ہے چھ خوبیاں جو آپ کو قابل رشک بنائیں بیسیکلی یہ ایسے ہی بچوں کے لئے میں نے اس کو سوچا تھا اور پھر جب لکھتے ہوئے اس کا جو ویجن تھا اس کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ بڑا ہو گیا کہ صرف بچے کیا ہم کسی بھی عمر میں ہو جائیں ہمیں احساس اگر ہو جائے کہ مجھے لوگ میری خوبیوں سے پہچانے لوگ میری traits سے لوگ میری characteristics سے پہچانے جیسے لوہے کو ہم اس لئے پہچانتے ہیں تو لوہاں مضبوطی ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کے جو products ہیں کوئی trustworthy ہوتا ہے reliable ہوتا ہے کوئی عمر بھر کے لئے کافی ہوتا ہے کسی کو بار بار بدلنا پڑتا ہے پھر یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو تو بار بار آپ ترتیب بھی نہیں دے سکتے ایک دفعہ بن گئے سو بن گئے ان کو reshape بھی نہیں کیا جا سکتا یہ d shape ہو جاتے ہیں تو پھر بہت دکھ دیتے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں سوہے پیارے سننے والوں اور دیکھنے والوں اپنے رشتوں کو ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سب کے گھر پہنچوں کیونکہ ظاہر ہے اس کی فیس ہوتی ہے تو اپنے رشتوں کو خود design کیجئے پہلے آپ می اور بی بی دونوں بیٹھے اس بہانے کبھی کبھی مل بیٹھنا چاہیے ایک دوسرے کی شکل کو گوھر سے دیکھیں پھر اپنی تین ترجیحات بتائیے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے ہم چائے بنواتے ہیں تو کہتے ہیں پتی زیادہ اور چینی کم یا دودھ زیادہ اور پانی کم تو جو آپ کی demand ہے اس کو اگر بتائیں گی نہیں تو اس کی شکل کیسے نکلے گی اسی طور پر ہم کھانا کھاتے ہوئے بقیدہ بتاتے ہیں کہ مرچ تیز ہونی چاہیے کالی مرچ سے بنانا سرخ مرچ نہ ڈالنا دیسی گھی میں بنانا یا آئل میں بنانا یعنی اپنی شرطیں ہم کرتے ہیں ہمارے دوستیں خالد یاد صاحب وہ کبھی کبھی کھانا کرتے تھے ایک دوست ان کا پہلے جاتا تھا جا کے بھٹی والوں کے پاس پیاز اپنے آنکھوں کے سامنے دھلواتا جو جو مسالہ تھا وہ خود بنواتا کہ مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں ہے کیوں وہ ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کا جو کھانے کا مزہ ہے وہ دو بالا کرنے کے لئے آپ سوچئے کہ جو زندگی جو بچے آپ کے ہیں اگر ان کی زندگی اپنے ڈیزائن کی ہو خوبیوں کے اعتبار سے اور ان کو بتایا ہو کہ میرے اس گھر میں تین خوبی آپ کی تین آپ کی اہلیہ کی تاکہ دونوں سولہ صفائے کے ساتھ چھے کر لیں آٹھ کر لیجئے لیکن آغاز کم سے کیجئے تاکہ پھر کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے اس خوبی کو دیکھیں اگر آپ نے بچی کو روٹی پکانا سکھانا ہے تو کیا کروگے اسے آٹھا بھی گندواؤگے اسے پیڑا بھی بنواؤگے اور پھر وہ روٹی بیل کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گی تو اپریسیشن بھی ہوگی اسی طور پر ان خوبیوں سے جب جب بھی آپ اپنے بچوں کو متصف کریں گے ان کی ذات میں اس کو کنورٹ کریں گے اس کا اظہار ہوگا ان کی ذات میں تو پھر اپریسیشن بھی دیجئے گا یہ خوشیاں چار طرح کی ہو سکتی ہیں یہ خوبیاں خوشیوں کو جنریٹ کرتی ہیں خوبیوں کا تعلق آپ کی فیزیکل ہو سکتا ہے فیزیکل گروت آپ کی صحت بہت اچھی ہو دکھنے میں بہت اچھی ہو سکس پیک نہ بھی ہو دو چار پیک سے بھی چل جائے گا پر بلکل جسم ڈھلکا ہوا نہ ہو ایکٹیو ہو صبح پارک میں جانے کا شام کو واک کرنے کا کسی گیم میں جانے کا سو اس کو میک اٹ اپ پوائنٹ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے کھیلتے ہیں جو بچیاں ایکٹیو رہتی ہیں ان کے اندر عام طور پر جرم گناہ یا غلطی کی طرف جانے کا رجحان کم ہوتا ہے ایک تو انسان تھکھار کے آتا ہے اور آ کے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے یہ فیزیکل ہے دوسرا انٹلیکچل ہے آپ چاہو گے کہ آپ کا بچہ ساری عمر آنکھیں بن کر کے لوگوں کا پیچھا کرے لوگ اس کو بتائیں کبھی اس کو بہن بتائیں کبھی بھائی بتائیں کبھی جس جگہ وہ کام کرتا اس کو بوس بتائیں کبھی سوسائیٹی بتائیں تو وہ تو بچارہ ساری عمر کے لیے ایک فالور بن کے رہ جائے گا سو اپنے بچے کے اندر انٹلیکچل خوبی پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں انٹلیکچل وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے سوچنے کے لیے لازم ہے کہ وہ پڑھے پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا انیلسز کرے اور انیلسز کے بعد کوئی نئی چیز نکالے کچھ کمیاں بیشیاں جو گھر میں ہوتی ہیں ان پر اپنے بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے کہ یہ چیز ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں کبھی یہ پوچھ لیجئے کہ اگر تمہیں ٹاسک ملے گھر میں کسی ایک بات کو بہتر بنانے کے لیے تو تم کیا کرو گے اس کا ڈسیجن وہ خود لے اس کی پلاننگ وہ خود کریں اس کے بارے میں اظہار خود کریں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاسک اگر آپ کو یاد ہو جب بچپن میں ہم کھیلتے ہوتے تھے چھٹاپو اور اس طرح کا تو بقیدہ ایک جا کے وہ ڈبے بناتا تھا پھر کوئی دوسرا پتھر کی یا کسی ٹوٹے ہوئے برطن کی لے کے آتا تھا اس کا گول سی بنا کے پھر کھیلتے تھے سب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوتے تھے ایک یا دو ہوتے ہیں جو پٹھو گرم بناتے ہیں ایک یا دو ہوتے ہیں جو بال کا آرینج کرتے ہیں ساری عمر یہی آگے رہتے ہیں انٹلیکشل جو بھی سوچے گا جس نے پڑھا نہیں ہوگا وہ انٹلیکشلی کبھی آگے نہیں جا سکتا اسی اپنے رب کا پتہ ہو رسول کا پتہ ہو دنیا میں نئی چیزیں ہیں اس کی عمر کی ان کا پتہ ہو مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں عمر از یار جس کو عمر از یار کہا جاتا تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا امیر حمزہ کی کہانیاں پڑھیں آلی پہ کیا گزری پڑھی اچھا جتنی چیزیں آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا سوچنے کا دیکھنے کا انداز بڑھتا جاتا ہے پھر آپ خود چاہتے ہیں کہ اس کو میں ریپلیس کروں اور مجھے یہ کرنا ہے یہ جب جس بچے میں جس بچی میں یہ خوب بھی آ جائے تو آپ سوچیں پاکستان تو وہ ملک ہے کہ غریب سے گھر کی بچی کو بھی صدارتی وار مل سکتا ہے ایک عام سا بچہ جو تندور پہ روٹیاں لگائے وہ بھی محنت سے ٹاپ پہ جا کے گھر بھی لے سکتا ہے اور وزیرالہ سے انعام بھی لے سکتا ہے سو انٹلیکچولی ابھی چھوٹا سا ایک بچہ ہے ہمارا اسلام آباد کا اس نے ابھی گنیز ورڈ میں اپنا نام لکھوایا لٹل پروفیسر کہلاتا ہے تو کتنی بچے ہیں جن پر والدین توجہ دیتے ہیں ان کو انٹلیکچولی رچ کرتے ہیں تیسرا پہلو وہ سپیرچول ہے جتنے بچے دنیا میں آگے جاتے ہیں کمال کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں یہ انیتھیکل نہیں ہوتے ان کی ایتھیکل جو بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے یہ اکیلے میں بھی دھوکہ نہیں دیتے یہ رات کی تنہائی میں بھی جرم نہیں کرتے یہ دیکھیں جب جب آپ بڑے عہدے پہ بڑے منصب پہ جاتے ہیں تو وہاں کو دیکھنے والا نہیں ہوتا but you ought to be responsible you ought to be a role model for the people اگر آپ لوگوں کے لیے بہترین مثال نہیں بنو گے اور لوگ کبھی کسی انیتھیکل آدمی کو مثال نہیں بناتے اور ایتھیکل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے جڑتا ہے اس کو رازی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے زندگی کے اصول اور پلرز بناتا ہے کہ these are پلرز آف مائی لائف میں نے اسی پہ امارت کو انچہ سا جتنے پلرز مضبوط ہوں گے یہ آپ کی خوبیاں بنتی ہیں جتنے پلرز تگڑے ہوں گے اتنی ہی آپ کی شخصیت اور اتنا ہی آپ کا جو ایک image ہے وہ بہتر ہوتا ہے اتنا ہی اس کا impact بہتر ہوتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ physically خوبصورت ہونا بالکل ناکافی ہے جب جسم کمزور ہوگا اور بورے ہو جائیں گے تو کیا پھر جانروں کی طرح مر جائیں گے جب آپ intellectually rich ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں آپ spiritually بہت اچھے ہوتے ہیں تو بھی لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں کہ چوتھا پہلو بھی ہے وہ socialی ہے کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ بیٹے کے طور پر باپ کے طور پر ایک دوست کے طور پر ایک باس کے طور پر ایک ماتحد کے طور پر کیسے ہو میں ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ جن کی تنخواہ لاکھوں میں نہیں ہے بیس بیس تیس تیس لاکھ اور پوچھتا ہوں کہ سڑے والے دن کتنے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں تو کوئی ایک نہیں آتا پوچھتا ہوں عید پہ کتنے لوگ آپ کے گھر توفہ لے کے آئے not a single one آپ نے لوگ نہیں جیتے آپ نے لوگوں کا دل نہیں جیتا اپنے اندر وہ خوبی پیدا نہیں کی تو آپ سوچئے کہ زندگی میں کامیابی کہاں رہ گئی آپ تو اکیلے ہو اور اکیلا ونہا کبھی کامیاب نہیں ہوتا سو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اس میں جو ہم نے چھ خوبیاں رکھی وہ بہت مختلف ہیں یعنی دیرناٹ بکش ان کا تعلق روز مرہ زندگی سے ہے جن کو میں نے دیکھا جس کو میں نے جانا اور جن کو میں نے جانچا اور بہت امدہ پایا سو آپ اپنے بچوں میں یہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی چی کتابیں بھی ان کو پڑھائیے لیکن خود ان کو وقت دیجئے ان کے ساتھ وقت سپینڈ کیجئے ایک دن ہفتے میں موبائل نہ دیکھیں ایک دن ہفتے میں ٹی وی نہ دیکھیں ایک دن ہفتے میں بیوی کے ساتھ لڑائی نہ کریں یہ وقت بچوں کے ساتھ پلان کریں اور نتیجتا دیکھیں جن لوگوں کو نیمتیں زیادہ ملی ہوں ان سے لوگوں کو توقعات بھی زیادہ ہوتی ہے جن کے پاس نیمتیں زیادہ ہوں اکل سہم زیادہ ہو انہیں شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے اور دین کے پاس کامیابی زیادہ ہو انہیں اس میں سے کچھ حصہ اپنے بچوں کو بانٹنا چاہیے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اور ان کو یہ لازمان بتانا چاہیے کہ یہ خوبیاں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں یہ زندگی کی وہ شان ہے جس کے لیے انسان پورے قد سے کھڑا ہونا چاہتا ہے یہ وہ خوبیاں وہ آن ہوتی ہے جو برسوں گزارنے کے بعد سوسائٹی پھر آپ کو سلوٹ کرتی ہے یہ خوبیاں وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ رشتے لینے آتے ہیں یہ خوبیاں وہ ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ تو آپ کی مثالیں دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آپ کی کبریں پھٹتی نہیں ہیں ٹوٹتی نہیں ہیں وہاں لوگ سلام کرنے آتے رہتے ہیں وہاں سبزہ ہوتا رہتا ہے وہاں درختوں کی چھوہوں بڑھتی رہتی ہے اور آپ کی یاد نسلوں میں آگے سے آگے جاتی ہے ایون آپ کا اپنا خاندان انہی لوگوں کو یاد کرتا ہے بدتمیزوں کو بدتہذیبوں کو روڈ کو اٹیچوڈ دکھانے والوں کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو بچوں سے لڑنے والوں کو جس پہ رنگ رنگ کے کیس ہوئے ہوں ایسے لوگوں کو تو کوئی رول مارڈلی بناتا ہے خاتر حضرات اختر عباس کو اجازت دیجئے خوبیوں کے ساتھ جئیں اور اپنے بچوں کو بھی خوبیوں کے ساتھ آراستہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ